ازاد کشمیر کا گوشا گوشا سیاہوں کو اپنی جانب کھنچ لاتا ہے اس وقت ازاد کشمیر آبشاہ پر کیا مناظر ہیں وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد اویس ان سے جانیں گے محمد اویس بتائیے گا آبشاہ پر کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ جی بالکل اس وقت ہم لوگ ازاد کشمیر دوگائی میں موجود ہیں اگر میرے کب میں آپ دیکھ سکے اس وقت ایک ازاد کشمیر میں ایک آبشاہ ہے جو کافی زیادہ مشہور ہے پیکنک پوائنٹ بھی اسے کہا جا سکتا ہے بہت کم ایسے نظارے ہیں جو ازاد کشمیر میں دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیشہ کیونکہ ازاد کشمیر کو وادی جنت کہا جاتا ہے لیکن اگر آج آپ نے دیکھا ہو تو واقعی یہ کشمیر کا جو علاقہ ہے یہ دوگی جو جگہ ہے یہ جنت سے کم نہیں ہے کافی بڑی تعداد میں منچلے ہیں جو اس وقت بھی نہا رہے ہیں انجوائی کیا جا رہا ہے کافی بڑی تعداد ہے اور سہتی جو لوگ یہاں پر سہر و تفریقے لیے آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کوشش کرے تو اس طرح کے مختلف جو پوائنٹ سے وہ بنائی جا سکتے ہیں بنائی تاکہ جو سہت کا انہیں موقع فرام کیا جا سکے جیب